میں بلاول بھٹو صاحب کو یہی پیغام دینا چاہوں گی بن محترمہ کا منشور حرکت یہ نہیں تھا کہ سندھ کی بیٹیاں ایسے ننگے پاؤں روڈوں پر کھڑی ہو جائیں آپ نے ان کے منشور کی توہین کر رہے ہیں یہاں پہ آئی بی اے دو ہزار اکیس کے امیدوار ہیں جنہوں نے آئی بی اے کا ٹیسٹ پاس کیا ہے تو سندھ حکومت نے ہمارے ساتھ نجائز کیا ہے انہوں نے اپنے من پسند علاقوں کو تینتیس پہ پاس کیا ہے اور لوگوں کو آفر آرڈرز دیئے ہم یہ سب یہاں پر مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنے من پسند علاقوں میں تینتیس والے امیدواروں کو پاس کیا ہے تو ہمیں بھی پاس کیا جائے اور آفر آرڈر جاری کیے جائے ہم پورے سندھ سے یہاں پہ اپنے جائز مطالبات کے لیے موجود ہیں سندھ کے تقریباً ہر شہر سے ہر زلی سے یہاں لوگ موجود ہیں ہماری بہنیں بھی موجود ہیں جو پہ ہم لوگ یہاں بھو گھردال پہ بیٹھے ہوئے ہم عدالت کے پاس بھی جائیں گے ہم لوگ ان کے عدالت میں بھی فیصلہ کریں گے لیکن سب سے یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کوئی نمائندہ تو آئے آپ خود انتاظہ لگائیں بائیس دن سے ہم لوگ اپنے گھر سے دور ہیں لیکن ان کا کوئی بندہ بھی نہیں آئے ایک بندہ آکے ٹیبل ٹاک تو کریں ہمارا یہی مقصد ہے کہ جس طرح 18 تحصیل کو 33 نمبر پر پاس کیا گیا اسی طرح ہمیں بھی 33 نمبر پر پاس کیا جائے سندھ ایک ہے تو ایک ہی پولیسی کی جائے ہمارا دیا جائے اس لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور اتنے دن سے بھوکر طال پہ لیکن ہمیں کوئی رسپانس نہیں مر رہا میں بلاول بھٹو صاحب کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ بلاول بھٹو آپ کی ماں کا یہ منشور ہرگز نہیں تھا جو آج آپ کا لوگ کر رہے ہو بین محترمہ کا منشور ہرگز یہ نہیں تھا کہ سندھ کی بیٹیاں ایسے ننگے پاؤں روڈوں پر کھڑی ہو جائیں آپ نے ان کے منشور کی توہین کر رہے ہیں سہدار شاہ میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ہر دفعہ آپ ٹیچرز کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل سے ان کو زلیل کروا کے روڈوں پر پھر ان سے بات کرتے ہیں اس دفعہ آپ کو یہ اپنی عادت ختم کرنی پڑے گی اور اس نوبت آنے سے پہلے ہم سے باتیں کریں اتنی مغروری نہیں دکھائیں کہ ہم بیس دن سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج تک وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھے رہے ہیں اتنی مغروری نہیں دکھائیں سردار شاہ صاحب اور اب میں سی ایم سن کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اب ہماری عمریں نکل چکی ہے اور ہم جو لڑکیاں ہیں بہت بیچینی سے اس ٹیچنگ جو آپ کو ویٹ کرتی ہیں اور اب ہم سے زیادہ ویٹ نہیں ہو رہا ہم نے جو محنت مزدوری کر کے جو تعلیم حاصل کیے وہ ہماری ضائع ہو جائے گی اور اگلے دفعے تک ہمارے لیے کوئی چانس نہیں رہے گا اس لیے ہم پر رحم کا ہماری جو پڑائی ہے اسے ضائع کرنے نہیں دیا جائے تقریباً بیچ دن ہو گئے کسی بھی حکومت کے نمائندے نے ہم لوگوں سے بات نہیں کی اور نہ ہمارے مطالبات پوچھے کہ ہم کیا چاہتے ہیں تو ہم وزیر علیہ السن سے وزیر تعلیم سردار شاہ صاحب سے سیکیرٹی تعلیم اکبر لگاری صاحب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو جائز حق ہے وہ ہمیں دیا جائے اور ہمارے جو مطالبہ اس کو منظور کیا جائے موسیقی موسیقی موسیقی